نظریت پاکستان نے آئی کیو کمر کی کامیابی کے بعد ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق نیا سیٹلائٹ ایم ایم ون تھرٹیت مائے کو خلا میں چھوڑا جائے گا جو جدید ترین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں رہنمائی کرے گا سیٹلائٹ ٹیلیکوم سیکٹر کی بڑھتی ہوئی دیمانڈ کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے فائف جی اور انٹرنیٹ کی بہتر دستیابی کو سیٹلائٹ یقینی بنائے گا سیٹلائٹ سپارکو اور نیشنل سپیس ایجنسی کی ضانب سے خلا میں لانچ کیا جائے گا خیال رہے کہ آئی کیو کمر سے چاند کی پہلی تصویر موصول ہو گئی ہے چینی حکام نے چاند کا پہلا ایم ایچ پاکستانی حکام اور پاکستانی سفیر کے حوالے کر دیا ہے سپارکو کے مطابق چاند کی مدار میں داخل ہونے والا پہلا پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیو کمر بارہ گھنٹے میں چاند کا مکمل چکر لگائے گا آئی کیو کمر چاند کی مدار میں چاند کی سطح سے دو کلومیٹر فاصلے سے منظر کشی کرے گا آئی کیو کمر کے سگنلز تین لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر چار لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے زمین پر موصول کیے جائیں گے سرجمان سپارکو نے بتایا کہ آئی کیو کمر نے چاند کے گرد تین چکر لگا لیے ہیں اور مشن تین سے چھ ماہ تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا مدار پر پہنچنے کے بعد سیٹلائٹ ڈیزائن کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے تمام ذلی نظام کا ڈیٹا بہترین نتائج دے رہا ہے ایمیجنگ پر لوڈ مکمل طور پر فعال ہے ترجمان سپارکو نے مزید بھی بتایا ہے کہ آئی کیو کمر کے کنٹرول سب سسٹمز اور پروٹوکولز کی مدار میں ٹیسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے یہ مشن چاند کے مدار میں پہنچنے کے بعد پانچ سے چھ دن تک تجرباتی مراحل میں بھی رہے گا